بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک اور اور نیویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین آج اسلام آباد میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے تو بارش ہونے کے وجہ سے آج میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر موجود ہوں لیکن گاڑی کے اندر سے بیٹھ کر آپ کے ساتھ آج کی جو انٹرسٹنگ اور بڑی زبدس قسم کی ویڈیو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ ایسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے جیسے کسی کی کوئی چوری پکڑی جائے اور جب وہ چوری پکڑی جائے تو پھر وہ جوتے اٹھا کر ہاتھوں میں ڈال کر پھر بھاگتا ہے کیونکہ ان جوتے بھی نہ رہ جائیں ایسے ہی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان اور ان کے وکیلوں سے کچھ بھاگا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی آج سماعت ہوئی ہے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان عمران خان صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی اس کے علاوہ آسد عمر بھی آج پیش ہوئے ہیں اور فواد چودری کو پیش نہیں کیا گیا اور ان کی جگہ کے اوپر ان کے جو بھائی ہیں فیصل چودری ایڈوکیٹ وہ بطور وکیل پیش ہوئے ہیں اور کیسز کی جو سماعت ہے وہ اب چھے دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے انٹرسٹنگ جو احوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور فواد چودری اور عصد عمر جب تحریک انصاف کے اندر یہ سارا کچھ یہ سب موجود تھے اور ان کے اوپر ان کی یعنی الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درمیان کافی زیادہ کشیدگی جب چل رہی تھی تب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاثی جماعت کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی اس وجہ سے کی کہ اس سیاثی جماعت کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تنقید کی ہے اور تنقید بھی کیا صرف تنقید اس لیے کی کہ آپ الیکشنز نہیں کروا رہے تو اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان فواد حسین چودری کمیشن کی جو کاروائی ہے وہ انیشیئٹ کر دی اور عمران خان صاحب کے ورنگ گرفتاری جاری کیے گیا ہے تحریکن صاحب کے دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی جو کاروائی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ انیشیئٹ کی اور فرد جرم کی کاروائی تک معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا آج بھی ایک سماعت ہونی تھی وہ مشلسل تیسری چوتھی یہ سماعت ہے جب عمران خان اور حسد عمر اور فواد چودنی کے خلاف فرد جرم کی کاروائی کی معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کی اوپر آ کر رک جاتا ہے کہ عمران خان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا عدالت کے سامنے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا آج بھی جب عمران خان کے خلاف فرد جرم کی کاروائی شروع ہونی تھی تو وزارت داخلہ کی جانب سے پہلے ریپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس کے اندر وزارت داخلہ کے جانب سے کہا گیا کہ عمران خان کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی تھریڈز ہیں عمران خان کو اگر پیش کرتے ہیں تو ایشیوز ہو سکتے ہیں یہاں پر سنگین سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں لہذا عمران خان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ٹریل کرنا چاہتا ہے تو جیل کے اندر وہ جو ہے کہ ٹریل کرے اب جیل کے اندر جو ٹریل ہے وہ پہلے بھی تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان اور شام حمود قریشی کے خلاف جو سائفر والا معاملہ ہے وہ ٹریل ادھر ہو رہا ہے اور ابھی تازہ تازہ ترین جو خبر آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ وفاقی کابینہ نے بھی جیل ٹریل جو ہے کرنے کی ایڈیالا جیل میں عمران خان اور شام حمود قریشی کی اس کی سمری سرکولیشن کے ذریعے منظوری دے دی ہے اب کہانی یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی دورکنی بینچ نے اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا اب وہ پروسس تو زیر سٹارٹ ہوئی چکا ہے لیکن اب جاجبو الحسنات محمد القرنین صاحب کی جانب سے جو حکم دیا گیا تھا اس کے بعد مزارت قانون نے اپنی سمری بجوائی اور سمری کے اب منظوری دے دی گئی ہے اور اب عمران خان اور شام حمود قریشی کا جو ٹریل ہے وہ اب بازابطہ طور پر جیل کے اندر ہوگا وجوہات کیا ہیں وہ یہ وجوہات کوئی بڑی وجہ نہیں بتائے گئی تو بھی بتائیں پاکستان کے اندر کیا سیکیورٹی تریٹس ہیں نواز شریف کو تو اسلام آباد ہائی کورڈ میں فل پروٹوکول کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے لیکن الیکشن کمیشن ہو یا پھر جو دیگر کورٹس ہیں وہاں پر عمران خان کو کیوں نہیں پیش کیا جا سکتا ہے تو ایک خوف کی جو صورتحال ہے وہ جو خوف سائفر کیس کے اندر نظر آتا ہے وہی خوف جو ہے وہ یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش کرنے سے یا پھر عدالتوں کے اندر عمران خان صاحب کو پیش کرنے سے مسئلہ کیا ہے مسئلہ راضی سیدھا سیدھا سے آئے کہ ان کو عمران خان کی جو مسلسل پریزنٹیشن تھی جو عمران خان مسلسل عدالتوں کے اندر پیش ہو رہے تھے گفتگو کرتے تھے ٹی وی چینلز کے اوپر تو انہوں نے پابندی لگا دی سوشل میڈیا کے اوپر بھی انہوں نے روکنے کی کوشش کر دی کہ یار جو وی لاغرز اچھے تھے جو روک وی لاغز کرتے ہیں ان کو رکوا لیں گے یا پھر ان کو روک دیا گیا اخبارات کے اندر بھی نہ ہونے کے برابر کوریج ہے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کے نمیندے بھی نہیں پیش کیے جاتے یا کم از کم تھوڑے بہت نمیندے جو ہیں ان کو آنے کی اجازت ہوتی ہے جو ترجمان کے طور پر آتے ہیں تو معاف کیجئے گا تو اب انہوں نے کہا کہ عمران خان آ کے یار گفتگو کر دیتے ہیں کسی عدالت کے باہر اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے جو ہے وہ یا عمران خان جو ہے وہ اس کی جو گفتگو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو جاتی ہے لوگ ان کی میمز بنا لیتے ہیں لوگ زن کے اوپر جو ہے وہ تفسر شروع کر دیتے ہیں ہر جگہ کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے اور جو پھر ہماری انویسٹمنٹ اور جو ہم ہم جو کام کر رہے ہیں عمران خان کو روکنے کے لیے اور نواز شریف کو لانے کے لیے وہ پروڈیٹ سارے کا سارا وڑ جاتا ہے بنیادی طور پر عمران خان کی تصویر ویڈیو اور ان کی کسی گفتگو کو باہر آنے سے روکنے کی یہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ اٹیمپٹ ساری اسی کے لیے ہیں لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان ماضی میں بڑی بڑکیں مارتا تھا الیکشن کمیشن عمران خان کو پیش کیا جائے عمران خان پیش کیوں نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جا رہا الیکشن کمیشن کو غیر سنجیدہ کیوں لیا جا رہا ہے تو آج جب تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں شویب شاہین صاحب انہوں نے جب یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان حکم دے دے کہ آپ جو عمران خان کو پیش کریں ہمیں تو ریپورٹ کی بھی کاپی نہیں دی گئی تو الیکشن کمیشن کے ممران نے کہا کہ ریپورٹ کی کاپی ہم آپ کو دے دیتے ہیں اور یہ ایک سوال اٹھایا شاہ محمد جتوئی صاحب ہے میمبر بلوچستان ہے الیکشن کمیشن کے انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے اگر ان کو پیش کیا جائے تو ہم اس کو کیوں لیں اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے کوئی ناخشگوار واقعہ پیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری کس کی اوبر آئد ہوگی یہ سوچتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ذرا برابر بھی وہ نہیں محسوس ہوا کہ آپ ہی الیکشن کمیشن تھے جس میں آپ کے سامنے عمران خان ایک دفعہ پیش ہوئے تھے پھر ایک دفعہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ اپنے الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کیا ذاتی حیثیت میں بلایا ان کو پیش کرنے کا کہا صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گے آپ سے معافی مانگیں گے مطلب یہ کہ آپ اپنی انا کی تسلی تسکین کیلئے سارا کچھ کر رہے تھے اب اگر عمران خان جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں یا تحریک انصاف یہ سبجتی ہے کہ عمران خان کو آپ پیش کر دیں الیکشن کمیشن کے سامنے تو آپ اس سے بھاگ رہے ہیں آپ اس سے کترہ رہے ہیں آپ اس سے ڈر رہے ہیں اور اب آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضارت داخلہ نے کہہ دیا جیل ٹرائل تو اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے تو جنابے والا تو آپ کی جو ماضی والی باتیں تھی وہ کدھر گئیں اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوا ہے کہ آپ کے در کے بھاگ رہے ہیں کہ اب عمران خان کا عمران خان کو پیش نہیں کرنا کیونکہ وہ پالیسی اختیار کر چکے ہیں تو ہم بھی تو ہم بھی وہی پالیسی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں خیر اس کیس کی اب سمات چھے نوم چھے دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ چار رکنی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اڈیالا جیل جائے گا اور وہاں پر جا کر عمران خان سے عمران خان کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو سنیں گے مطلب یہ کہ اب عدالت ملزم کے پاس جائے گی پہرے ملزم عدالت کے پاس آتے تھے یا ملزم کو پیش کیا جاتے تھے عدالتوں میں اب جو ملزم ہے وہ جیل میں ہے اور ان کو ان کے سامنے عدالت پیش ہوگی سیدھی سی بات یہ ہے خیر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اسد عمر بھی آج پیش ہوئے بڑی انٹرسٹنگ رزم کی ان کی بحث ہوئی یا پھر ان کی دلائل ہوئے اسد عمر نے کہا کہ میں تو اب سیاست چھوڑ چکا ہوں تو الیکشن کمیشن کے ایک میمبر نے کہا کہ نہیں آپ کو سیاست کرنی چاہے انہوں نے کہا نہیں میں آپ نہیں کرنا چاہتا میں سیاست چھوڑ چکا ہوں آپ کا بہت شکریہ اور انہوں نے جو جواب ہے وہ جمعہ کرا دیا ہے اور وہ جو جواب ہے وہ بنیاجی طور پر تحریری طور پر معافی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انہوں نے معافی طلب کی ہے اور معافی کا کہا ہے اب الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر جب وہ آرڈر جاری کرے گا اسی طرح سے فواج چودری صاحب کے خلاف بھی جو معاملہ تھا ان کا بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی ایڈیالا جیل میں ہیں ان کو بھی پیش نہیں کیا جا سکا اور ان کے جو وکیل تھے فیصل چودری انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان میں فواج چودری کو پیش کرنے کے حکم دے ان کے لئے تو کوئی سیکیورٹی ایشیوز نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے پھجاری کر دیتے ہیں اور آج کی سماعت کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک بار پھر جو معخر کر دی گئی ہے عمران خان فواج چودری کے خلاف جو فرد جرم کی کاروائی ہے اسے معخر کر دیا گیا ہے اب اگلی سماعت چی دسمبر کو ہوگی اور اسد عمر کے میرے خیال میں اس کا معاملہ بسپوز آف کر دیا جائے گا اس کا نوٹس جو ہے وہ واپس لے لیے جائے گا کیونکہ یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تنقید سے شروع ہوا تھا پھر الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف کے درمیان جو محاضر آئی ہے وہ بڑھتی گئی بڑھتی گئی پھر قومی اسمبلی پھر پجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلیوں کے عام انتخابات کے اندر بھی بزید محاضر آئی پھر گئی اور یوں ایک سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے لیکن آج کے دن تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جوتے اٹھا کر بھاگا ہے عمران خان کے خوف سے لہذا نیت آج کا ویلاک فہی مختر کو اجازت دیجئے الہم سب کا حامر آسر